اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور انکویڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی بہت ہی ایک لانگ گیپ کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے آئی ٹھنگ آفٹر ہمزار میں نے کوئی لیکچر ڈلیور نہیں کیا تو ایپ کے بعد اور انظام کے بعد یہ میرا بیادہ لیکچر ہے اور ہم اس لیکچر کا آگاز کر رہے ہیں کلاس تھری کی سائنس سے تو کلاس تھری کے سٹوڈنٹس آپ ریڈی ہو جائیں آپ کا چپٹر نمبر ہے دو اور یونٹ نمبر ہے تین کلانٹ سمرٹ مطلب پوتوں کی دنیا یہ آج ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم جو نید ہے کہ ایک ہی لیکچر میں یہ یونٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جنب تو ریڈی ہو جائیں آتے ہیں بک کی طرف چپٹر کا نام ہے بلانٹس ورڈ یونٹ 3 ہے اور چپٹر 2 ہے جی اوکی جی جی سٹوڈنٹس آتے ہیں جی یونٹ ہمارا 3 ہے اور لرننگ اپوٹ بلانٹس ہمارا پہلا ایڈنگ ہے جی پارٹس آف پلانٹس ٹھیک ہے جی پودوں کے حصے تو دیکھتے ہیں جس میں ہم کیا پڑھتے ہیں تو پلانٹس آتھ لیونگ ٹھنگز ڈیڈ گرو اینڈ میک ڈیئر آن فورس اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں سٹوڈنٹس آپ کا کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے پلانٹس آتھ لیونگ ٹھنگز کیا مطلب ہے جی کس کا پلانٹس کیا ہے لیونگ ٹھنگز یہ جاندار چیزوں میں شمار ہوتا ہے سٹوڈ ہے وہ خود تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ جو پورا کا پورا پلانٹ ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ایک حصے کو بولتے ہیں روڈ سسٹم اور دوسرے حصے کو بولتے ہیں شوڈ سسٹم ٹھیک ہو کی باب تو پلانٹ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے روڈ سسٹم اور شوڈ سسٹم جو روڈ سسٹم ہوتا ہے وہ روڈ اور ان کی برانچز جو ہوتے ہیں ان کے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو روڈ سسٹم کیا ہوتا ہے یہ زمین کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے تو شوڈ سسٹم انکلیوڈز پارٹ سچ از سٹیمز، لیوز، فلاورز اور فلورز روڈ سسٹم جو ہوتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے جو شوڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہوتے ہیں اس میں سٹیمز ہوتی ہیں سٹیمز سٹوڈرز تینے کو بولتے ہیں لیوز پتے آپ جانتے ہیں فلاورز پھول اور فروڈ جو اس کو پر پھول لگتا ہے جو حصہ زمین کے نیچے ہوگا سٹوڈرز ان کو ہم روڈ سسٹم بولیں گے اور جو حصہ پوتے کا زمین کے اوپر ہوگا اس کو ہم شوڈ سسٹم بولیں گے آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا تو جو زمین کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں اس کا سٹیمز ہوتا ہے نظر تنہ ہوتا ہے اس کے پتے ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اس کے فروٹس ہوتے ہیں دا شوڈ سسٹم ڈیویلیمز اب آف گراؤنڈ جو یہی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو دا شوڈ سسٹم ہوتا ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ڈیویلپ ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے جو روٹ اور شوڈ کے جو مین پارس ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے مطلب کیا یہ روٹ اور سٹم کو پڑیں گے اور سٹم کو پڑیں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس یہاں سے لیکن یہاں تک یہ ایکسپلینیشن انشاء یہ بنتی ہے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ لیونگ ٹھیکز ہوتے ہیں اور یہ اپنا فود خود بناتے ہیں اور جو یہ پلانٹ ہوتے ہیں بیسکلی دو حصول کے پر مشتمل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے روٹ سسٹم اور ایک دوسرا ہوتا ہے شوڈ سسٹم جو روٹ سسٹم ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اور جو شوڈ سسٹم ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اس میں تمہ آجاتا ہے جس کو ہم سٹمز بولتے ہیں اس میں لیوز آجاتے ہیں اس میں فروڈ س سا جاتے ہیں اور اس میں فروڈ سجار را جا گا تھیک ہے جی یہ دو چیزیاں ہم نے پڑھی ہیں آج یعنی پہلے ہی سکتر کو پڑھتے ہیں روٹ سسٹم کیا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو پورے چپٹر میں اندر ہم روڈ سسٹم کو پڑھیں گے اور shoot system کو پڑھیں گے so come to the root system the underground plant of plant is called root system جو زیر زمین والا حصہ ہوتا ہے زمین کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو root بولتے ہیں it gives support to the plant تو یہ جو roots ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ plant کو support کرتے ہیں it holds the plant firmly to the ground یہ کیا کرتے ہیں فرمولی کا ہوتا ہے مضبوطی سے یہ جو plant ہوتا ہے ground کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں یعنی root کیا کرتا ہے جو plant ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ مضبوطی سے جھڑا رہی ایک تو root کا system ہوتا ہے roots have fine hairs called roots hair کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے fine hairs ہوتے ہیں یہ جو آپ نیچے والی فگر دے لیں یہ جو چھوٹی چھوٹی لینے ہوتی ہے اس کو root hair بولتے ہیں roots hair absorbs water and starts from the soil اب یہ roots hair کیا کرتے ہیں roots hair کیا کرتے ہیں جو زمین کے در پانی ہوتا ہے اور جو نمکیات ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں زمین سے اس کو کیا کرتے ہیں absorb کرتے ہیں اپنی طرف کھینجتے ہیں and supply it to the other پارسہ plant اور پھر یہ جو آپ وہ water اور جو نمکیات جو آپ absorb کرتے ہیں وہ جو plants کے مختلف حصے ان کو پھر وہ supply کرتے ہیں tip of the root is slightly swollen and called root cap جو tip ہوتی ہے اس کی root cap کی اس کو ہم root cap بولتے ہیں اور یہ root cap اس کو ہم یہ root cap بولیں گے اور یہ root cap کرتا ہے the root cap protects the root from any damage اور یہ جو کیا ہوتی ہے roots کو damage ہونے سے یعنی یہ root cap کیا کرتی ہے roots کو damage ہونے سے یہ روکتی ہے جی تو یہ ہے جی تو آتے ہیں سوڈنٹس پہلا سسٹم جہاں پڑھتے ہیں types of roots ٹھیک ہے جہاں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا تو roots is of two types جو roots ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جی tip roots دوسرے ہوتی ہے فیبرس roots ٹھیک ہے جی tip roots کے example یہ ہے جی ٹھیک ہے اور فیبرس roots کے example یہ ہے جہاں تک میں نے سوڈنٹس ٹیڈی کیا ہے تو tip roots ہم tip roots ان میں ہوتا ہے جس میں جو پھل ہوتا ہے زمین کے نیچے آتا ہے جیسے اگر آپ شرجم لگاتے ہیں یا جرکیرس وغیرہ لگاتے ہیں یا گریڈش وغیرہ کو کرتے ہیں تو آپ یہ زیر زمین ہوتے ہیں یعنی کہ جو اصل پھل ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے تو tip roots ان میں ہوتا ہے جن کا جو اصل پھل ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے تو میں یہ بات آپ کی اس وغیرہ سے سمجھوں فیبرس roots ہوتا ہے کہ جن کا پھل زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کے جو roots ہوتے ہیں پھر اس کے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ہیز ہوتے ہیں جی تو یہ دونوں پکچرز دی بھی گئیں گے ہیں ٹھیک پاکہ پاکہ سٹیڈی کرتے ہیں یہ مزید آپ کو کلیر ہو جائے گا جی تو tip root کیا ہوتا ہے it is the main root of the plant یہ کیا ہوتی ہے جی main root ہوتی ہے plant کی it is long thick and straight یہ کیا ہوتی ہے long thick and straight ہوتی ہے examples of tap roots are turnip carrot and radish ٹھیک ہے تو یہی اگر آپ تین چیزوں کو دیکھیں سٹوڈنٹ جس میں turnip آ جاتا ہے carrot آ جاتا ہے radish پیش آ جاتی ہے مطلب اس میں شرجم آ جاتے ہیں گاجر آ جاتی ہے مولی بگر آ جاتی ہے تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں زمین کے نیچے اکتی ہیں تو ایسی تمام چیزیں جو زمین کے نیچے اکتی ہیں actually وہ fruit ہی ہوتا ہے اسی کو ہی tap root بولتے ہیں جی جی جیسے آپ یہ زیدہ example ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں جی tap root کے اندر اور نیچے آ جائیں یہ فیبرس فیبرس root جی تو نمبر دو بھی آ جاتا ہے فیبرس root جی تو they are a large number of thread like long and thin کیا ہے تو بہت نمبر کے میں یہ thread ہوتے ہیں thread کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں like long and thin roots کیا کہتے ہیں جیسے یہ لمبی اور پتلی سی roots ہوتی ہیں ایک منی پرانچیز اس کی بہت زیادہ بڑا چیز ہوتی ہیں example of fabulous roots are wheat آتا ہے grass آتا ہے میز آجاتا ہے تو یہ wheat ہم گندر کو بولتے ہیں grass grass کو بولتے ہیں اور میز مکہی کو بولتے ہیں تو یہ تمام جو اس کے example ہیں students یہ wheat میز اور grass کی ہیں تو اس کے دیکھیں جو اصل fruit ہوتا ہے وہ زمین اور tap roots بھی زمین کے نیچے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ باریک ڈھاکو کی طرح ہے actually وہ حل ہوتا ہے جس کو پھر ہم لیتے ہیں تو یہ بیسی کیلئی ڈیفرنس آجاتا ہے tap root کا اور fabulous roots کا ٹھیک ہو کی بات آتے ہیں ڈی next page کے اوپر تو دوسرا ہے ڈی فنکشن آف roots آتا ہے دوسرا حصہ جو roots ہوتے ہیں جس کا functions کیا آتا ہے پہلا function دیکھیں root plant firmly to the ground یہ پہلے بھی کار چکے root کیا کرتے ہیں یہ plant کو زمین کے ساتھ ground کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہوتی ہوتے ہیں root absorbs water and mineral from the soil and supply to the stem and leaves ٹھیک ہے تو دوسرا اس کا function ہوتا ہے پہلے بھی roots کیا کرتے ہیں زمین سے منرز لیتے ہیں اور water لیتے ہیں stem اور اس کے دوسرے حصے کو یہ supply کرتے ہیں تو دو main function ہوتے ہیں roots کے students یہ ذہن میں رکھ لیں پہلا function ہوتے ہے کہ یہ دوسرے کو کچھ آتے ہیں یہ دو main function ہوتے ہیں اس کے لیے importance of roots in daily life some plants store the prepared food in the roots we use some of these roots are food for example carrot radish bees یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو example دیکھتی تی tab roots کی some plants store the prepared food in the roots کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو food کو roots میں کیا کرتے ہیں تیار کرتے ہیں وہ use some of these roots پھر ہم اس roots کو use کرتے ہیں اور پھر وہ roots کونسی ہوتی ہیں جی carrot ہوتی ہے radish ہوتی ہے beat ہوتی ہے بغیرہ 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 ٹھیک ہوتی ہے جی importance of root in daily life ہماری daily life میں جو root ہے اس کیا position ہوتی ہے جی تو یہ ہے function of roots اور importance of roots تو dear students دو قسم کے اس میں ہم نے حصے parts پڑھے تھے اس chapter کے اندر ایک پڑھا تھا root system جو ہم پڑھ روٹ سسٹم کیا ہوتا ہے root سسٹم دو عصر پر دوسرا ہی افضار کرتے ہیں یہ ہم نے roots کے حوالے سے پڑھا تھا اب ہم اس کا دوسرا system پڑھ لے شور سسٹم جی جب ہم شور سسٹم کوپلیٹ کریں گے تو ہمارا chapter بھی ختم ہو جائے گا تو شور سسٹم جی سسٹم یہ ہوتا ہے جو stem in شور سسٹم is dead part of a plant which is above the ground شور سسٹم جو سب سے شور سسٹم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سب سے جو main ہوتا ہے وہ stem ہوتا ہے student stem تنے کو بولتے ہیں ہمیشہ کے لئے دیر پر جہاں پر بھی ہم stem بولیں گے اس کا تنے کا ذکر کر رہی جو ٹھیک ہے تو یہ پودے کا خیص ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا اور ہمیشہ تنہ زمین کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے stem تنہ کیا کرتا ہے یہ بھی سپورٹ کرتا ہے یہ بھی پانی کو پانی کو کیا کرتا ہے پانی کو یہ تنہ کیا کرتا ہے یہ روٹ سے پانی کو پانی کو لیتا ہے اور دوسری چیزوں کو بگرہ کو لیتا ہے نمکیات بگرہ کو لیتا ہے اور جسم جو پلانٹ کے دوسرے حصے ہوتے ہیں جیسے اس میں لیوز ہوتے ہیں فلاور ہوتے ہیں یا ان کو پچھاتا ہے تنہ کے تنہ بھی کیا کرتا ہیں پلانٹ کے مختلف حصوں کو پانی اور نمکیات بگرہ پروائید کرتا ہے دیکھیں تنہ کا وہ حصہ جہاں پر پتے اکتے ہیں وہ پوائنٹ جہاں پر پتے اکتے اس کو نوڑ بولتے ہیں جی ٹھیک ہو کی پا جی کریئے آپ کے گھر پودے لگے ہوئے ہیں تو جس جگہ کے اوپر پھول ہوگے گا اس جگہ کو نوڑ بولتے ہیں سٹم کے دو حصے ہوتے ہیں ووڈی سٹم ووڈی سٹم ووڈی سٹم کل سے ہوتے ہیں تو ووڈی سٹم کی طرف ہے سٹم سٹم جو موٹا ہوتا موٹا مضبوط ہوتا ہے اور ہارڈ ہوتا ہے ہارڈ کو سٹم ذہن پر ہارڈ مضبوطی کو بولتے ہیں اور یہ جو ورڈ ہے یہ سٹم کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوگی اور یہ سٹم پودے کو سٹم سٹم رہتا ہے جی ہوت کے لیے بلکل سٹم ہوت کرتے جی سٹم ہوتا ہے اس کو ٹرنکس بولتے اور ٹرنکس بھی سوڈر تنے کو ہی کہتے ہیں تو یہ سانونیم ہے سٹم کا سانونیم ہوگا ٹرنکس ٹرنکس میں تنے کا بولتے ہیں اگزیمپل سٹم آر ٹرنکس آف مینگو ٹری کے جو تنے ہوتے ہیں اوک اور انڈ لکڑی کے جو درخت ہوتے جو ہمیں دیار کے لکڑی کو بولتے ہیں اور ان کو آپ جانتے ہیں اوگ بلود کے درخت کو بولتے ہیں جی تو یہ جو درخت بلکو سیدرے ہوتے ہیں جنسے ہم ووڈ بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کو ہم ووڈی سٹم بولتے ہیں ٹھیک تو ایک وی کا ایسا حصہ جو تھن ہوتا ہے سوری جی سافٹ ہوتا اور فلیکس بولتے ہیں اور ہر بیسی سٹم ہر بیسی سٹم یا اس کو ہر بیسی سٹم بولتے ہیں تو وی سٹم یا ہر بیسی سٹم کون سے اس کو بہتے جو فلیکس بھی ہوتے ہیں سافٹ بھی ہوتے ہیں اور تھن بھی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو پلانٹ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا نہیں رکھتے ایک 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 کلائنبر کریپرز اینڈ بوشیز کلائنبرز آر دوز پلانٹ گیٹ کلائنب آن وید سپورٹ ٹھیک ہے اچھا جی سوڈنس اس کو میں مزید کلیر کر دیتا ہوں یہ ویگ سٹیمز ان چیزوں میں کہتے ہیں جو بوشش ہوتے ہیں جو پھیلنے والے ہوتے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے پہوتے ہوتے ہیں جت کو پھر سیدھا رکھنے کے گھروں میں جب آپ لگاتے ہیں تو ان کو آپ رسیوں کے بان سے یا اس کے ساتھ کوئی سٹک لگا کر آپ اس کو سیدھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بوشش ہوتی ہیں پھیلنے والے جو جھاڑی ہوتی ہیں یہ ان میں چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آتے ہیں جی اگزیمپل جیسے کریپرز پھیلنے والی جو بھیل ہوتی اس کو کریپرز بولتے ہیں بوشش اور جاڑیاں کلیمبرز آر دوز پلانٹس یا کلیمبرز وہ سے کلائمبرز جو سپورٹ کے ساتھ کلائم کرتے ہیں جی اوپر کے دن جاتے ہیں گریپز آر دوز پلانٹس جی گرو لور تو دا گراؤنڈ کہتے ہیں گریپز وہ آتے ہیں جو زمین کے نیچے سے اٹھتے ہیں جی دا اگزمپلز آر پلانٹس ویگ دیکھنے سار میلن پامکن اینڈ گریپز یہ جو میلن ہوتے ہیں پامکن ہوتے ہیں گریپز ہوتے ہیں یہ اس کی ویگ سٹیمز کی کیا ہوتی ہے اگزمپل ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں سٹوڈنٹس جہاں تک میں سمجھوں وہ یہی بات ہے کہ ایک ایسا پود جس کے ساتھ پھال لٹک رہا ہوتا ہے جیسے فرور اگر آپ انگور کا درخ دیکھیں تو پھال اس کے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے آپ کا کندو ہے یہ اس کے ساتھ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے ایسے پھال جو پودر کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں وہ ویگ سٹیمز میں آجاتے پھر ایسی بیلے جو پھیلنے والی ہوتی ہیں نیوالوں پھال پھال نیوالی ہوتی ہیں یا اس کو کسی چیز کے ساتھ سپورٹ دے کر سٹینڈ کیے ہوتے ہیں یا کسی دھا کے سے بند ہوتے ہیں یہ ویگ سٹیمز میں آجاتے ہیں تو یہ ویگ سٹیمز میں یہ دو کسیم سپورٹ جیسے رود کیا کرتے سپورٹ کرتے سپورٹ سٹیم بھی رود پھلاٹ کو کیا کرتے سپورٹ کرتے سٹیم تے اپ واتر فرم رود سپلائی دو آر پھار سپورٹ سپورٹ یہ کیا کرتے ہے جی یہ کیا کرتے جی تنا کیا کرتے ہے یہ بھی جو رود ہوتے اسے پانی لیتا ہے اور اس کے مختلف حصوں کو پہنچاتا ہے جی نمبر تین کیاتا ہے سٹمٹس ٹیک دا فوڈ پریپیرڈ بائی دا لیوز تو آل پارس آتا سٹمٹس ٹیک دا فوڈ پریپیرڈ بائی دا لیوز یہ جب پتوں کے پتے بھی جس فوڈ کو کیا کرتے ہیں تیار کرتے ہیں یا ان سے بھی فوڈ لیتا ہے اور پلانٹ کے دوسرے حصوں تک پہنچاتا جی تینے کا بھی یہی روز ہوتا ہے سم انڈرگرار سٹمٹس ٹور فوڈ میڈ بائی دیوز ٹیک ہے اور یہ جو انڈرگرارنڈ جو سٹمٹس ہوتے ہیں سم سٹمٹس ٹور فوڈ یہ جو سٹمٹس ہوتے ہیں سم انڈرگرارنڈ سٹمٹس جو زیر زمین جو سٹمٹس ہوتے ہیں یہ ان سے بھی پھول لیتے ہیں جو پتے تیار کرتے ہیں فائنز نمبر شوکر کل جنجر انڈ اونیر ویڈا ہے جی ٹھیک ہو ہی پارٹس آف سٹمٹس جو ٹاپک ہم نے روٹس میں پڑھے تھے سٹونٹس کہ اس کی فنشن کیا ہوتے ہیں اور اس کی پارٹس کیا ہوتے ہیں یہ روٹس میں بھی پڑھا ہے اور ہم نے سٹم میں بھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہ جو ہیڈنگز ٹھوڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہی ہیڈنگز سٹم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جی تو پڑھتے ہیں جی سٹمز کیا کرتا ہے جی ہماری دیلی لائف میں سم سٹمز آر یوز سٹمز ہوتے ہیں فوڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں فار ایگزمبل شوگر کے ٹھیک ہے جی اور کیا لکھا گیا جی ایسپیرائگس ایسپیرائگس ایکسرا وغیرہ گیٹی یوسفل تھیگز فرام سٹم فار ایگزمبل وڈ وڈ ایز یوزد فار میکنگ فرنیچر وڈ آف پائن شیشم آر بیسٹ فار میکنگ فرنیچر وہ کہتے ہیں جو شیشم ہوتی ہیں وہ جو پائن کا اور شیشم کے جو ہوتی ہیں جو اس کی لکھڑی ہوتی ہیں وہ فرنیچر کے لئے ایک بہترین چیز ہوتی ہے یہ ہماری ڈیلی لائف میں ہے تو ڈیلی لائف میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں کی پارٹس آف لائف میں کہ سٹم ہمارے لئے کیا کرتے ہیں ایک تو یہ ہمارے لئے کیم اور ایسپیرائگس ایکسرا یہ اس قسم کے جو پھل کہلیں امپورٹن چیزیں کہلیں جو ہم یوز کرتے ہیں کھانے کے لئے وہ بھی یوز کرتے ہیں اور سٹم کیا کرتا ہے جو ہمیں بہترین قسم کی ہماری ڈیلی لائف میں ووڈ بھی لکڑی بھی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جیسے ہمیں بہترین قسم کا فرنیچر تیار کرتا ہے تو یہ ہے جی ہمارا آج کا چپٹرز جس ٹوٹرز آتے ہیں جی ایکسے سائنس کے طرف جی تو اس کے چارت پیسشن ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو چار اس کے پیسشن ہیں اس کے جو تیچرز آپ کو کلاس 3 کو گروپ میں پڑھا رہے ہیں اس کے ذریعے بھی پروائیڈ کر دیں ورنہ اس کے نورت بنا کر میں آپ کو ویڈیو بھی کر سکتا ہوں گروپ کے اندر ٹھیک ہے تو پہلا اس کا پیسشن ہے شورٹ سسٹم شورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے تو دو سسٹم ہمیں بڑے ہیں رورٹ سسٹم اور شورٹ سسٹم شورٹ سسٹم ہوتا ہے جو زمین کے اوپر والا ہی سوڑے جس میں سٹیم لیٹس ہوتے بھی کر آ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں آرام سے دیکھیں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا پیچن آپ خود سے تیار کر سکتے ہیں تو خود سے تیار کریں اس کا پیچن کے نام اس کو ٹھیک کرتے ہیں پھر رورٹ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے بک میں بڑی آسانی سے پڑھا ہوئے ہیں گیو ٹھری اگزیمپلز آپ فیبریس روٹس فیبریس روٹس کی کتیر اگزیمپلز دیں گے بھی آپ نے بک کے اندر موجود ہیں فیبریل روٹس ٹونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے what is stem list its kind stem کیا ہوتا ہے اور اس کی کس لوگوں کو بتائیں یہ سادہ کا سادہ ہم نے ایکسپلین کیا ہوئے ہیں سوڑیوز کوشش کریں ان میں سے آپ جو آپ ایکسپلینیشن دی ہے اس میں سے پیار کریں otherwise یہ آپ کو پریپیڈ پیشن آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آجائیں دوسرے پیشن کی طرف ہم نے جو ان میں سے filling the blanks آتی ہے اس کا جس میں سے best اور correct answer ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں لکھنا ہے ڈیش اگی پروٹیکٹس the root from damage کونسی ایسی چیز ہے جو root کو ڈیمج ہونے صور ہوتی ہے اس میں root خیز ہوتے ہیں root gap ہوتی ہے اور tap roots ہو جاتے ہیں ہا جی تو ہم نے root gap کو پڑا ہوا ہے کہ یہ جو کیا کرتی ہے یہ root کو ڈیمج ہونے سے root دیگ ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے نمبر دو کے اوپر آئے ہیں ڈیش اپزاز وارٹر فرام سوائل تو root gap ہے سسٹم ہے اور root hairs ہے ان کنوں میں سے کونسی چیز جو وارٹر اور نمکیات زمین سے اپزاز کرتے ہیں تو root sair جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو یہ آخری والی ٹک ہے جی یہ والی root sair یہاں پہ ہے root sair اپزاز وارٹر ہے نمبر تیر پہ یہ radishes ہیں fabrous roots tap root wood stem ریڈش کا ہوتی ہے tap root ہوتی ہے یا میں نے آپ کو اس کی example بھی دیکھتی ایسی چیزیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں اور وہ ہم اس کو use کرتے ہیں جیسے وہ بھال جو زمین کے اندر ہوتا ہے اس میں tap roots مولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ریڈش آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں onion آ جاتا ہے اس میں ریڈش آ جاتا ہے اور اس میں آپ نے اور بھی اس قسم کی ایک سیمپلز آپ نے تو tap root یہاں پر لگے گا جی stems which are strong and hard ہاں جی جو stems ہوتے ہیں جو strong ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ woody stems کہلاتے ہیں یہاں پر یہ درمیان والا woody clobatic آپ نے کر دینا ہے اور لاسٹ کیا ہے جی کہ provide support to the plant کیا کرتے ہیں leaves flowers stem سپورٹ کیا کرتے ہیں plant کو وہ stems تو یہ سینٹر والا جو B ہے یہاں پر B آجائے گا یہ provide کرتے ہیں سپورٹ کو نیچے جی چارج پیچن ہے ہم نے جو ٹھیک ہے اس کو پر ڈک کرنا ہے اور جو wrong ہے اس کو ہم نے cross کرنا ہے the underground part of the plant is called shoot نو جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہانس روٹر صاحب خود بتائیں گے کون سا ہوتا ہے پلانٹ جو زمین کے نیچے ہوتا وہ تو root ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ جو shoot ہوتا ہے یہ تو زمین کے اوپر ہوتا ہے لہذا یہ wrong ہے جی root cap protects the root from any damage برکوٹی ہے یہ آپ نے feeling the blanks میں بھی دوبارہ سے ایک قسم کا آگیا ہے کہ جو root cap ہوتا ہے یہ root کو damage ہوتا ہے روکتے ہیں جی برکوٹی ہے جی برکوٹی ہے جی ہاں جی جو پوتے کا جو fruit ہوتا ہے وہ stem بناتا ہے نہ جی نہ وہ تو پتے بناتے ہیں leaves بناتے ہیں اور وہ root سے اس پورٹ حاصل کرتے ہیں stem کیا کہتا ہے یہ تو جسٹ اس کو provide کرتا ہے root سے چیزوں کو لیتا ہے دوسرے سو تک مجھتا ہے stem خود سے کوئی چیز تیار نہیں کرتا لہذا یہ wrong ہے جی the part of a system where the leaf grows alone as node ہاں جی وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جہاں وہ اسہ جہاں پر leaf ہے یا کوئی flower ہے یا کوئی اور چیز stem کے اس حصے جہاں سے جو نشو نما پاتی ہے اگتی ہے اس کو node بولتے ہیں جو یہاں پر node ہی لکھا ہوئی ہے آپ کا بلکوٹی ہے تو سوڈنس یہ آپ کا chapter 2 unit 3 100% complete ہے ایک ایونڈ کو explain کر دیا گیا ہے آپ کی exercise کروا دی گیا ہے سوڈنس یہ 4 questions آپ خود سے تیار کرنے کی کوشش کریں otherwise within 1 & 2 اس کے node صاحب تک پہن چاہیں گے ٹھیک ہے آتے ہیں جی سوڈنس کی طرف جس سوڈنس سوڈنس کیسا راجی آج کا lecture very very simple بہت آساس ہے میں نے اس کو بڑا simple ٹھیک اس کا آپ کو دے دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا اس لیکچر کو تھوڑا تھوڑا کر کے باگ باگ سنویں ٹھیک ہے ان کے بعد many many times many many times I have cleared کہ یہ جو لیکچر ہوتا ہے ہم جو اس کا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوششی ہوتی ہے کہ اس کو ایک ہی لیکچر میں 30 minutes میں نہیں کرنا آپ نے تو ویڈیو نے ویڈ کرنا ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنا ہے میں نے ایک ورڈ کو ایکسپلین کیا ہے اس کے آپ کو لیننگز بتائی ہیں اور ہنٹر پرسنگ اس چپٹر کا ٹرنسیپٹ کریر کرنے کی کوشش کیا ہے یہاں تک آپ بہت سے سینس بھی کروا دی گئی ہے اس کے just question answer رہتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ جتھنا میں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو آپ نے آپ کے پرسنگ کے پرسنگ چپٹر اور بہت سے آپ نے اس کو تیار کریں ادھر ویڈیو کیا ہے آج آپ کا مکمل چپٹر ہے انشاءاللہ دو اور ثری ڈیس اس کا نیکس چپٹر بھی اپنوڈ ہو جائے گا بلکل آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے study کی طرف فوکس کریں آپ کلاس ثری کا یہ لیکچر ہو رہے ہیں تو کلاس ثری کے باقی جو سبجیکٹ سبجیکٹ آ جاتے ہیں آپ کا إنلش کر لیکچر بھیارکھر لیکچر بھیاران میں آرلائی terme آروا ہے م مثلشر دیکھر اس کیا نظر ہے میٹھ کا دیشر بھی ، اوںور کے بھیم آرے آپ کا حدوہ ، فتاور سمجھ کروں لیکچر کودھم آپ اسلامی سٹیڈی ہے ایون کہ آپ کی انگلی شہر اور ٹیٹیل آپ کا گروپ کے اوپر دے بھی نہیں کسی کی سب کے لقشہ پر کمی ہے تو کارٹ لیاں مجھے فروت ہے بتائیے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ